السلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اس وقت ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے آپ کو ٹیبل کے اوپر الیکٹریک وارٹر ٹیپ نظر آ رہے ہیں عام زبان میں اسے مختلف فلفال سے پکارا جاتا ہے لیکن سمپل اگر کہا جائے تو یہ ایک ایسا ٹیپ ہے جو کہ بجلی کے اوپر چلتا ہے اور آپ کے پانی کو گرم کرتا ہے جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے اور اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس گرم پانی ہونا چاہیے اس کے لیے زیادہ تر گیس کا ہی استعمال کیا جاتا ہے انفورچنیٹلی ہمارے پاس گیس کی لوگ شیڈنگ ہوتی ہے میری ان ویڈیوز کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو بتا سکوں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا ان پروڈکس کے ساتھ اس سے پہلے میں نے ایک الیکٹریک چولے کا ریویو کیا تھا اور وہ پرفیکٹلی فائن رہا تھا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا تھا آج ہم دیکھیں گے کہ جو الیکٹریک وارٹر ٹیپس ہیں ان کا کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے یہ کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے باکس کو اپن کرتے ہیں یہ باکس میں کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو امید کروں گا کہ میری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی اور کچھ نئی باتیں ایک نئے انداز سے آپ کو سیکھنے کو ملیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس الیکٹریک وارٹر ٹیپس ہیں اور اس کی اسیسریز جتنی بھی اس کے ساتھ لگنی ہے میں مارکٹ سے پرچیز کر کے لے آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگ کو بیجر طریقے سے سمجھا سکوں ایک تیمبریچر سینسر کو استعمال کریں گے تاکہ تیمبریچر دیکھ سکیں یہ بھی ایک تیمبریچر سینسر ہے اور یہ کنیکٹنگ پائپ ہے جس سے ہم پانی گیس میں کنیکشن کریں گے اگر آپ ان کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں الیکٹریکل وال ڈاٹ کوم وہاں پر جا کے آپ اس کے لیے آرڈر پلیس کر دیں میں آپ کو یہ ڈسپیچ کر دوں تو اس اوپن کرتے ساتھ ہی ہمیں سب سے پہلے ایک شاور مل جاتا ہے اور یہ ہے جی اس کا مین پارٹ یعنی مین ہیڈنگ ایلمن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا جو سنگ ہے آپ کا جو بیسن ہے اس کے اوپر کنیکٹ کرنے کے لیے ہے اور جو تیمبریچر ہوگا پانی کا وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو یہ اس میں تیمبریچر سینسر بھی ہے یعنی تیمبریچر بھی ہمیں بتائیں اسی کے ساتھ ایک پورا ہمیں اسیسریز کا پیک مل جاتا ہے یہ شاور کو ہینک کرنے کے لیے ساتھ کچھ انکر بولڈز اور ایک پائپ جیسے ہم نے شاور کو کنیکٹ کرنا ہے ربرز اس میں دو ایکسٹینشنز آتی ہیں اگر آپ اس کا شاور والا حصہ نہیں استعمال کرنا چاہتے آپ اس کو ڈریکٹلی اس کے اوپر ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ دونوں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جیسٹ اس کو اوپن کر لیں سب سے پہلے یوں اس طرح گریپ کریں ساری ربرز اس میں لاک ہو جائیں گے اور پھر اس کو اس کا اوپر چڑھا دیا یہ ہو گیا اب اس کے اوپر آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے اس طریقے سے اس کے لیف سائٹ پر جو آوٹلٹ ہے اس کے اوپر شاور کو کنیکٹ کر دیں اور اس کا یہ پوشن بھی میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اکثر ایک کنسرم رہتا ہے کہ کہ کہیں اس سے الیکٹرک شاک کا خطرہ تو نہیں ہے تو نہیں جی اس سے الیکٹرک شاک کا خطرہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی اس کا ہیٹنگ ایلمنٹ اور مینشن ہے جی تین ہزار وارٹ یہ پاور کنزیوم کرے گا تو یہ بھی چیک کر لیں ان کیا واقعی یہ تین ہزار وارٹ کنزیوم کرتا ہے اس کے لیے تمام سیٹ اپ کو میں نے ریڈی کر کے رکھا ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سنجا سکوں کہ یہ کتنی پاور کنزیوم کرتا ہے اور ایک عام پانی کا ٹب گرم کرنے میں یہ کتنے روپے کی بجلی استعمال پانی یہاں پر ہوتا ہے دو الہیدہ سیکشنز ہیں یہ ہے جی اس کا الیکٹریکل پوزشن الیکٹریکل پوزشن میں کچھ بھی نہیں ہے جسٹ ایک دمپریچر سینسر لگاوا ہے اور اس کو آن آف کروانے کے لیے ایک میکنیزم ہے ایک کمپلیٹ ریویو آپ سے شیئر کرنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ ایفورٹ کرنی پڑتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ایفورٹ بسند آ رہی ہوگی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پورا ریویو آپ سے شیئر کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور یہ انفرمیشن آپ کو فائدہ دے گی ویڈیو کو لائک کر کے لازمی اس بات کا ثبوت دیا کریں کہ یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو برس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ سیٹ اپ جو اس کو ریڈی کر دیا گیا ہے انرڈی میٹر کو بھی میں نے لگا دیا ہے ساٹھ ٹمپریچر سینسر کو لگا دیا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے یہ دیکھ سکیں کہ اس وقت کیا ٹمپریچر ہے اس وقت آپ دے سکتے ہیں سیمٹین پوائنٹ ٹری ٹمپریچر ہے یہ اس وقت یہاں پہ جو بات فوم ہے اس کا ٹمپریچر بتا رہا ہے اور جیسی میں سے آن کروں گا تو آپ دیکھیں گا کہ پھر یہ پانی کا ہمیں ٹمپریچر بتانا شروع ہو جائے گا تقریباً تین ہزار وارٹ اس نے لینے ہیں یہاں پہ ٹمپریچر آنا شروع ہو جائے گا کہ اس وقت پانی کا کیا ٹمپریچر ہے اور ہم اس سے بھی کر لیں گے اور ساتھ شاور کو بھی میں نے کنیکٹ کر دیا اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو 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 ٹی وولٹ آ رہے ہیں 0.9 وارٹ یعنی سیلف پاور کنزمشن میٹر کی شروع کر رہے ہیں اس کی شروع کر رہے ہیں یہ سیلف کنزمشن ہے ایک وارٹ سے بھی کم لے رہے ہیں اور اس کو ایک بار ریسٹ کر لیتے ہیں پھر پانی کا فلو چیک کر لیتے ہیں اس کو میں نے کولڈ پہ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پانی کا فلو اچھا خاصا ہے یعنی اس کو میں ہٹاؤں تو فل پانی کا ہمارے پاس پریشر آن ہے یہ والی جو نوچ ہے اس سے یہ شاور آن ہوتا ہے یہ دیکھئے گا تو آپ کے سامنے ہے یہ شاور ہے اور پریشر بلکل ٹھیک ہے اور اب ہم اس کے ہیٹنگ سیٹ اپ کو چیک کر لیتے ہیں ٹمپریچر 18.6 ڈگری سیلسیس ہے اور فل ہیٹ پہ لے گیا تو اس فل ہیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 2834 وارڈ یہ شو کر رہے ہیں تقریباً 3000 وارڈ لے رہے ہیں اور پانی جو ہے اس وقت نیم گرم ہے اس وقت 37 ڈگری سیلسیس ہو چکا ہے جی پانی بلکل گرم ہو رہا ہے اور یہی چیز آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں 31 ڈگری سیلسیس وہاں پر بھی شو کر رہے ہیں تمپریچر میں کچھ فرق شو کر رہے ہیں یہاں پر 38 شو کر رہے ہیں وہاں پر 32 شو کر رہے ہیں اور پانی واقعی گرم ہو رہا ہے یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پانی گرم ہونا شروع ہو جائے گا اس ٹائم پہ اگر میں نے شاور یوز کرنا ہو اس کو میں آف کر دوں گا ڈاؤن کر دوں گا آٹومیٹیکلی جو شاور ہے یہ چلنا شروع ہو جائے گا میں نے تھوڑ سا ہی وارٹر ٹائپ کو کھولا ہے آپ دیکھئے گا زیادہ پانی کو گرم کرے گا اب آپ دیکھیں 28 ڈگری سیلسیس ہے اور ورڈ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ فل سٹیم نکل رہی ہے اگر کیمرہ فوکس کر پا رہا ہے اور ٹمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں 73 ڈگری سیلسیس کے اوپر چلا گیا ہے فل پانی اوپر رہا ہے اب میں سیٹ اپ کو آف کرتا ہوں اور ایک ریفرنس کے لیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب میں ایک بالٹی پانی کی بھروں گا تو ایک بالٹی پانی کی گرم کرنے پر کتنے روپے کی اس نے بجلی استعمال کی تاکہ ایک جرنل آپ کو آئیڈیا ہو سکتے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انرجی میٹر کو میں نے ریسیٹ کر دیا ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ٹب ہمارے پاس بالٹی ہے اس کو بھرنے میں کتنا ٹائم لگائے گا ایک کنزیومر کے لحاظ سے یہی چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ لگانا آسان ہے خریدنا آسان ہے کیا اس کو استعمال کرنا اور استعمال کرتے رہنا آسان ہے کہ نہیں کیونکہ بجلی کا بل بہت زیادہ آنا ہے تو یہ ہم دیکھ لیں گے کہ واقعی میں بجلی کا بل کتنا آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بھر چکا ہے بالٹی بھر چکی ہے اس دوران جو ٹمپریچر ہے پانی کا وہ 36 ڈگری کو ٹچ کیا ہے 36 ڈگری کو کیونکہ میں نے فل پہ کھولا ہوا تھا اسی لئے اس نے اس سے زیادہ ڈگریچر نہیں سب سے ضروری پوائنٹ کے اس وقت بجلی کتنی استعمال کی ہے 0.37 یونٹ تو یونٹ کلکولیشن پہ آتے ہیں تو ورس 0.37 ملٹیپلائے بائی ٹین روپیز لگا اکسا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دس روپے کی یونٹ لگا رہے ہیں تو آپ کس دنیا میں رہتے ہیں میں سٹارٹنگ یونٹ لیتا ہوں آٹھ یا نو روپے جو ہوتا ہے آپ اپنے بل پہ دیکھ لیں سٹارٹنگ یونٹ کی کیا پرائز ہے میں نے اس کو دس روپے رکھ دیا تو 3.7 روپیز کی بجلی اس نے استعمال کی ہے آپ اس کو چار روپے کر لیں پانچ روپے کر لیں کیونکہ یہ کر رہا ہے جو آئیڈیا مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں آپ سے لازمی شیئر کرتا ہوں اگر آپ کچھن میں لگا رہے ہیں اور سنک ہے تو سنک میں بڑا ایزی لیں اس کے سائیڈ کے اوپر یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر آسانی سے اسے لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اس کے اوپر ماؤنٹ کر دینا ہے اور نیچے سے اسے آپ نے اسے ٹائٹ کر دینا ہے میرے حیال سے بہت ہی پرفیکٹ چیز ہے امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند رہی ہوگی اگر تو اس پروڈکٹ اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک لازمی کیجئے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹرکل وال ڈاٹ سوام پہ جا کے اپنا آرڈر پلیس کریں یہ پروڈکٹ میں آپ کو ڈسپیچ کر دوں گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ٹیک کیئر آف یورسیلف اللہ حافظ السلام علیکم